ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے بابا سوک ذراعہ سے کہ آپ کا آدھا خاندان سننی ہے آدھا نہیں لیکن اچھی تعداد مناسب تعداد ہاں شاید ہاں شاید ہاں خاندان نہیں میرا ننیال ننیال خاندان نہیں ہوا ہے بابا صاحب وہ کوئی پرائیت نہیں ہے بالکل ایسا ہی ہے بلکہ نہیں نہیں میرے بہت قریب رشت آ رہے ہیں ننیال تو بڑا قریب ہی ہوتا ہے بابلا جی بالکل بلکہ وہ محاورہ بھی ہے کہ گھٹنے پیٹ کی طرف مڑتے ہیں تو ننیال ہی کو کہا جاتا ہے پیٹ تو پیٹ تو ننیال سے جڑا ہوا ہے ننیال سے پیٹ جڑا ہوا ہے آپ کی والدہ میری والدہ کے پانچ ماموں نہیں میری والدہ شیعہ میرے نانا شیعہ تھے میری نانی شیعہ تھی مگر میری نانی کے بھائی جو تھے میری والدہ کے سارے ماموں وہ پانچ بھائی تھے میری نانی کے اور وہ پانچوں میں ایک بھائی ان کے شیعہ تھے باقی اہل سنت تھے بلکہ میں ان کے اولاد میں ایک بہت مشہور نام ہے اگر پرانے لوگ جو ہمیں سن رہے ہوں گے تنویر احمد نقوی کیم سی کینگ آف کیم سی لقب دیا تھا انہیں اس وقت کے وزیرالہ نے پوری کیم سی وہی سمالتے تھے سینئر ڈائریکٹر تھے جب فاروق سطار صاحب میئر تھے اس وقت کی بات کر رہا ہوں اور بہت مضبوط آفیسر تھے کراچی وہ پورا کراچی سمالتے تھے ایک وقت میں ایسا تھا اور شاید بڑے بڑے وزیر بلدیا اور یہ سب ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ایک ماحول تھا وہ اہل سنت سے تھے ان کے بچے اہل سنت اور اسی طرح ان کے اور بھائی بھی ان کے تقریباً اب تو خیر ماحول کچھ اور ہے لیکن ایک اچھی تعداد ہمارے اہل سنت ہمارے عزیزوں میں ابھی بھی ہیں بلکہ میں آپ سے ارز کروں جو میرے سببی یا نصبی رشتدار نہیں ہیں سننی سننی جو میرے سببی اور نصبی رشتدار ہیں جیسے جن کی طرف ہمیشہ رکھتے ہیں جو نہیں ہیں جو سننی ہیں وہ بھی میرے رشتدار ہیں میں اہل سنت کو رشتداروں سے زیادہ اپنی جان کہتا ہوں جی جان کہتا ہے یہ آپ کا جملہ آپ اتحاد حکمت کے دائی ہے جی نہیں ایسا ہوتا ہے نادر کبھی کبھی تو ائرپورٹ پہ میں کہیں سے گزر رہا ہوں اور کسی بچے نے مجھے دیکھا کہ میں گزر رہا ہوں تو وہ دور سے اس کے کیسے پہنچے مجھ تک تو دور سے آواز دیتا ہے انہا سننی اب تم آجاؤ پہلے پہلے تم ملو تو بہت زیادہ ہم نے زیادہ حد تک ان مسائل کو لے لیا علمی اختلافات تھے اور عقائد کے اختلافات تھے جو سگے بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں تو اس کو نفرتوں کی حد تک لے جائیں پیار دیں اچھا اگر میں چاہتا ہوں میں کیا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو مولا علی سے عاشنا کروں مولا امام حسین علیہ السلام سے کربلا سے عاشنا کروں تو مجھے جب ان سے عاشنا کرنا ہے تو میں سامنے والے کو پہلے آمادہ تو کروں کہ میری بات سنیں اور کسی کو آمادہ کرنے کے لیے مسکرا کے دیکھنا پہلا قدم ہے ہمارے ہاتھ تو عالم یہ ہے کہ ایسا چینہ بگڑا ہوتا ہے جیسے چھٹا جہاز ڈوبا ہو یہ تو بات ہی کرنے کو تیار نہیں ہے سلام کا جواب نہیں دیتے سلام کریں تو مو موڑ لیتے ہیں یہ میرے ساتھ ہوتا ہے میں بڑھ کر سلام کرتا ہوں بہت سے دوستوں کو تو ایسے ہو جاتے ہیں سارے دنیا تو شہنشاہ حسن نقلی کو جان رہی ہے تم نہیں جانتے ہوگئے مگر نہیں وہ ایسے جیسے جانتے نہیں اللہ ان کو ہدایت دے اللہ مجھے بھی ہدایت پر باقی رکھے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جس میں شیعہ ہوں ہیسیت سے ظاہر ہے مجھے اس پر فخر ہے کہ میں شیعہ ہوں مگر مجھے کسی سنی سے نفرت نہیں کرنی مجھے اس پر بھی احزاز اور افتخار حاصل ہے کہ میں کسی سنی سے نفرت نہیں کرتا الگ اختلاف ہونا چاہیے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن عقیدے تو مولانا بھی کہتے ہیں بنیان کے مانندہ جو اندر ہے اور بظاہر تو محبت ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور کم از کم ہم کومن ٹرمز پر تو بات کر سکتے ہیں جو ہمارے آپ کے درمیان متفق ہیں جی اس پر تو بات کی جا سکتی ہے نا یار اور کچھ لوگ یہ شادی کے بڑے مسائل اس پر آپ پوائنٹ آفیو بھی دیتے ہیں شادی کے مسائل پر بھی بڑا وہ کرتے ہیں لڑکا سننی لڑکی شیعہ لڑکی شیعہ لڑکی سننی لڑکا شیعہ یہ کیا مسائل بھائی مسئلے یہ ہیں کہ جیسے ایک پتھان کی سندھی سے شادی اور سندھی کی مثال بلوچی سے شادی یہ ہمارے ہم رائج نہیں ہے رائج نہ ہو نہ اور ہے مگر کیا یہ پتھان کی سندھی سے شادی شرن حرام ہے رائج نہیں ہے روایات نہیں ہے طریقہ نہیں ہے ہمارے ہوتا نہیں ہے یہ والی باتیں اور کیوں نہیں ہوتا کیونکہ ظاہر ہے دونوں کی ثقافتیں علیدہ ہیں دونوں کرہنسائن دونوں کی طریقہ زندگی دونوں کی ترجیحات مختلف ہیں کہ آگے جا کے بچے علجیں گے لڑیں گے ماں باپ پھر فیصلے کروائیں گے بیٹھ کر اور ہو سکتا ہے ماں باپ کے فیصلے سے پہلے اپنے ہی کوئی فیصلہ سنا دیں تو اس لیے معمولاں ایسا نہیں ہوتا لیکن اہل کتاب سے شادی ہو سکتی ہے تو کلمہ گو سے شادی کیوں نہیں ہو سکتی تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک صاحب آئے کہ جی وہ ایک صاحب نے کہا کہ جی وہ فلاں سے فلاں کی شادی نہیں ہو سکتی میں نے کہا لکھوا کے لیے آؤ ان سے تو کہنے لئے کہ میں گیا تو انہوں نے کہا لکھے نہیں دوں گا آرے بھائی یہ کیسا دیں گے جو لکھے لکھے دے دیجئے کہ یہ حرام ہے اچھا اللہ صاحب کھانے میں کیا پسند ہے تھوڑا سا موڈ چینچ گیتا ہے تھوڑا سا یہاں پہ آئے کھانے میں کیونکہ پوٹی ہے آپ میں میٹھا پسند کرتا ہوں اچھا اور یوں تو اللہ کیا رزق جو بھی ہو سامنے وہ کھا لیتا ہوں وہ تو ہے لیکن خاص جو انسان کی کڑھائی شڑھائی لیاو بھئی کڑھائی اچھی بنیوی ہو دمبخ لیاؤ ہاں ہڈی کھڈی کباب لیاؤ روش لیاؤ دمبخ کا صحیح کہا آپ نے اور میٹھا میٹھا اس میں بھی زیادہ تر چنے کی ڈال کا علوہ اچھا چنے کی ڈال کا علوہ کیا پاتے ہیں اللہ وقت روگوں کے موں میں پانی آگیا ہے اور کڑھی 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 اچھا کڑھی جی ہاں وہ جس میں وہ پکوڑو ہے اور دہی کسانا جی جی کڑھی کڑھی وہ اچھی رہتی ہے مجھے اچھا لگتا ہے وہ کھا لیتا ہوں باقی یہ بھی ایک اللہ کا شکر ہے میری دونوں اور روما ابھی اور ان کی بہن بھی دونوں کھانے بنانے میں اپنے والداؤں سے اچھا سیکھی بھی ہیں کھانا اچھا بناتی ہے یہ اچھا ہے کیونکہ مرد کا وہ کہتا ہے نا دل کا راستہ پیٹ سے ہوتے ہو جاتا ہے یہ ہے کہ کھانے ہوتے ہیں